بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو سب سے پہلے اگین آپ لوگ کا شکریہ ادا کروں گا ماشاءاللہ اتنا بہترین آپ لوگ رسپونس دے رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر دل خوش ہو رہا ہے تو آج ایک مرتبہ پھر سے میں اے ایس کیٹل فارم پر حاضر ہوں گڑاب میں ان کی لوکیشن ہے آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تیسری ویڈیو ہے لیکن اس فارم کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیسکلی پلائی سروس تو آویلیبل ہے ہی ہے اور بہترین پلائی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے مال کی رولنگ ہوتی ہے بہت تھوڑے پروفٹ کے اوپر جو ہے نا وہ رکھے جلدی جلدی مال سیل کرتے ہیں تو ان کیاں کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں ایک دو ایک دو جو ہے وہ نیو کلیکشنز آ رہی ہوتی ہیں پنجاب سے تو ابھی ریسنڈی لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو جو دکھائی تھی ان کی وہ نیو کلیکشن دکھائی تھی آج پھر جو ہے وہ پنجاب سے ان کا تھوڑا مال آیا تقریباً چار پانچ دن پہلے تو وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ دکھانے والا ہوں اور پرائیس رینج کا مجھے اگزیکٹلی ابھی نہیں پتا کیونکہ جو اونر ہے ادنان بھائی وہ آج موجود نہیں ہے ان سے میری بات نہیں ہو سکی ہے لیکن سمہاو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دو لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ چھ لاکھ تک کے درمیان میں جو آج میں آپ کو جانور دکھانے والا ہوں ان کی پرائیس رینج ہوگی اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے تو آپ اس لیے سکرین شورٹ لے کے جو گیون نمبر سکرین پر اور ڈسکرپشن میں چل رہا ہوگا وہاں پر آپ جو ہے وہ ان سے اگزیکٹ پرائیس ایک ایک جانور کی معلوم کر سکتے ہیں ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہیے گا پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کر رہے ہیں ہم بلیک بیوٹی سے ماشاءاللہ داتوں میں یہ بچڑا بھی دو دات ہوا ہے ریسینڈلی اسی سال بقرائید کے لیے ہے ماشاءاللہ یہ دو دات ہی رہنے والا ہے نا بقرائید تک چار تو نہیں ہوگا شاید ہو بھی سکتا ہے کہہ رہے ہیں بھی چار بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن ماشاءاللہ ہائٹ میں بچڑا بہت اچھا ہے اور ناف جھالر کے اندر اچھا ہے ماشاءاللہ میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا گلشیر اس طرف کرو تاکہ اس کا نافہ جھالر بھی طریقے سے دیکھ جائے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اچھا بلیک بیوٹی اس کے بعد ایک اور آنے والی ہے میں زیادہ جو ہے نا وہ ایک ایک جانور پر ٹائم نہیں لگاؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں جانور پوری ویڈیو کے اندر دکھا سکوں تو یہ بلیک بیوٹی آپ کے سامنے حاضر ہے پورا جیڈ بلیک ہے شائنی بلیک ہے اس کو اس طرف سے بھی دکھا دو تاکہ اس طرف سے بھی اس کا پورا پرنٹ دکھ جائے کوئی ایک سپورٹ بھی اس کے اوپر جائے نا وہ وائٹ کلر کا نہیں ہے ماشاءاللہ ہیلتھ وائز بہت بہتری ہے اچھا جی ہم آپ کو اس کو اس طرف سے دکھانے ہی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ماشاءاللہ سے اتنے راکٹ ہے کہ نکل گا ہے ابھی دوبارہ لے کر آئے ان کو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو اور راکٹ بچڑا ہے ماشاءاللہ اور میرے خال سے یہ سائیوال نسل میں آپ لوگ کو بہتر پتا ہوگا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اس سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیڈ بلیک ہے اور اس کا ایک اور جوڑی دار بچڑا جو ہے وہ آنے والا ہے وہ بھی اسی طرح سے جیڈ بلیک بیوٹی ہے ماشاءاللہ تو نیکس بچڑا دکھاتا ہوں چلیں اس کو لے جائیے اور اگلا بچڑا دکھائیے چلیں جی نیکس بیوٹی آزر ہے یہ بھی اسی کی طرح پرنٹ کے اندر بلیک بیوٹی ماشاءاللہ جوڑی دار بچڑا ہے داتوں میں یہ بھی دو ہے نا فاروق اچھا یہ کھیرہ یہ بھائی یہ کھیرہ اس سال ہو جائے گا دو دات اس سال ہو جائے گا اچھا ویسے میری خواہش یہ تھی کہ میں جو نا ویڈیو میں ساتھ آکے بچڑوں کے ان کو پکڑ کے ان کو تھوڑا سا پیار کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں تھوڑا آپ لوگ کو بھی اس طرح کی ویڈیو زیادہ پسند آتی ہیں میں نے نوٹ کی ہے کہ انگیجمنٹ رہتی ہے لیکن یہ صاحب بھی ماشاءاللہ بھی آئے نا ایک ہفتہ بھی ان کو میکسیمم نہیں ہوا ہے تو جگہ کے اوپر نئی جگہ پہ سیٹ نہیں ہے تو مجھے اجازت نہیں دی رہے میں قریب جاؤں گا تو یہ بھاگ جائے گا لیکن کوئی شریف جانور آتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا پیار ویار کر کے تھوڑے سے ششکے جس کو ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤں گا باقی یہ بھی ماشاءاللہ سے بلیک بیوٹی جیڈ بلیک جس کو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کی بیک وغیرہ ٹھیک تھاک ماشاءاللہ سے بھری ہوئی اگر آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہو بہت ہی خوبصورت اچھی ہائٹ کے اندر اور ابھی کھیرہ ہے تو جب تک انشاءاللہ یہ دو دہت ہوگا تو کافی زیادہ یہ اس کی ساری کوکے بھر جائیں کیونکہ اس کیٹل فارم پر پلائی پر آ چکا ہے تو آپ چاہیں تو ان سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں کہیں اور پلوانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہی پر بھی اگر آپ پلواتے ہیں تو انشاءاللہ پلائی بہت بہترین ہے ان کی ریزنیبل پرائیسنگ کے اندر آپ کو اس کی بغرائی تک کا بھی ایک پیکیج مل سکتا ہے اگر آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے سینڈ کرنا ہے گیون نمبر پر آپ کو اس کی پرائیسنگ وغیرہ معلوم ہو جائے گی جلدی سے دوسرے جانور کی طرف چلتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جانور دکھا سکوں چلیے جی لے جائیے اس کو ایک اس کی چال دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا کوشش کریں ایسے لے کے جائیں سیدھا چلیے جی ماشاءاللہ اس کی ایکٹیونیس دیکھیں ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ جی نیکس بیوٹی حاضر ہے اور کیا ہی کہنا ہے اس کی خوبصورتی کے بہت ہی آنکے خوبصورت پرنٹ گولڈن براؤن نکرا جس کو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ لال نکرا بھوری بلکل اس کی ناک ہے بھوری پلکیں ہیں اس کے ماتھے کو تھوڑا سا ادھر کر کے دکھاؤ ٹپا ہے ایک ماتھے کے اوپر ڈائیمنڈ سا ماشاءاللہ اور یہاں سے تھوڑا سا پیچھے سے ابلک ہے اور داتوں میں بھی کیا ہی ہے چار ہو گیا بھئی داتوں کے اندر فل بھرا بھائے سینہ چوڑا ہے ماشاءاللہ اگر یہ شریف بچھ رہا ہے تو میں آپ کو اس کی جھالر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کتنا بھولا اس کو میں چاروں کے بھولا نام دے دوں مجھے جو بھی اپنے بھولے بچڑے کی طرح دیکھتا ہے بس میں چاہتا ہوں اس کو بھولا نام دے دوں سور ویسے ہے بھی یہ بہت شریف سا دیکھو ابھی آیا لیکن کتنا سیٹ کھڑا ہے ماشاءاللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت ہی پیارا یہاں پہ تھوڑا سا موبین اس کا پرنٹ آپ دکھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آگے سے اس کا لائٹ شیڈ ہے جو کے ایک دھوپ میں اس کو گولڈن لک دے رہا ہے پیچھے سے ڈارک براؤن ہے لیکن ہے براؤن کلر میں براؤن اور وائٹ مکسر میں کالک نہیں ہے وہ جو ایک کالا کالا ایک وہ آجاتا ہے نا شیڈ جو کہ بیوٹی کو خراب کرتا ہے وہ چیز نہیں ہے اور بھرپور بھراب ہے ماشاءاللہ بچڑا اب وہاں سے وہ آپ کو کمر نہیں دکھا سکتا میرے خاص سے اس کو تھوڑا ادھر کر دو تاکہ اس کی کمر اور پیچھے سے جو گولائیاں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو جی کیا ماشاءاللہ سے اس کی کمر ہے اور ایسی بیوٹی جو کہ اتنا شریف جانور ہو یہ تو بھائی کس کے دل پر نہیں لگے گا ہر شوقین کے دل پر لگے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بہت ہی پیارا اب اس کو تھوڑا سا یار چلا کے بھی دکھاتے نہیں تو اتنا شریف جانور ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اس پر میں چا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت دوں میرے دل پر لگ رہا ہے باقاعدہ بچڑا یہ دکھائیے در اس کو میرے ہاتھ میں دکھائیے تھوڑا سا چلاتے ہیں ماشاءاللہ بہا آرام آرام سے دیکھو بھئی کیا خوبصورتی ہے اور کتنا شریف جانور ہے کیسے چل رہا ہے بھئی اکیلے چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھولے بھائی کیا بات ہے آپ کی اللہ پاک قربانی کے عمل تک سلامت رکھے جس کے بھی نصیب میں اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے بہت لچکزار بچڑا بہت گنجائش والا اور بہت ہی بیوٹی میں بھرپور ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے بھولے کی چلو جی لے جاؤ ایسا ہی کوئی بھولا ایک اور لے کر راؤ کیا بات ہے دل خوش ہو گیا چلیں جی نیکس بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ گلابین آنکھ میں اور اس طرف اس کے چشمہ ہے ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے دکھا رہا ہے خوبصورت طریقے سے آئے ماشاءاللہ لیکن یہ بچڑا بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا چنچل ہے شرارتی ہے اور جینا یہ زیادہ دیر رکنہ آلہ نہیں ہے لیکن بیوٹی آپ دیکھیں موبین فل فریم میں فل بوڈی دکھاؤ پیچھے بیک سائیڈ کے اوپر اس کے بلیک سپوٹ ہے باقی پورا وائٹ ہے گلابی ناکھ میں داتوں میں دو ہے ماشاءاللہ فل ایکٹیف ہے ناف جالر کے اندر بھرپور ہے ماشاءاللہ اچھا ہے ساری چیز ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہے ایک اوپر آل بیوٹی کا پیکج ہے اب زیادہ اس کے اوپر ٹائم دے نہیں سکتے کیونکہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوگا اس کو آپ اس طرف سے ایک مرتبہ گھو گھما کے دکھا دو اور پھر ایک اس کی چال دیکھنے ہی کوشش کریں گے آپ ادھر سے دکھاؤ تھوڑا سا اس کو بیک بیک بھی دکھاؤ ہاں ماشاءاللہ دیکھا میں نے کہا تھا زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوگا دیکھیں جی ماشاءاللہ ادھر لیاو 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 اس کو دوسری طرف سے بھی دکھانا ہے نا ابھی دیکھیں جی اس سائیڈ سے بھی آپ کو میں نے جلدی سے ایک لگ دکھا دیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اب ایک مرتبہ اس کی تھوڑی سی بیک دکھا دو پھر یہاں سے اس کو چلاتے ہوئے لے جانا بیک دیکھیں ماشاءاللہ بھرپور بناو میں آپ کو کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ہڈی وغیرہ کچھ نظر نہیں آئے گی بھرپور بناو ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بھرپور بناو میں ماشاءاللہ بھرپور وجود میں بہت ہی خوبصورت بیوٹی اگلا بچڑا لے کر آئیے اس کو لے جائیے اب چلنے جی نیکس بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ اور کلیکشن دیکھ دیکھ کے ایسی دل کو خوشی ہو رہی ہے میں خود جو ہے نا وہ ایک سوچ میں پڑھ گیا ہوں کہ یہ ادنان بھئی کہاں سے نکال کے لے کر آتے ہیں لٹرلی تقریبا ان کا ہر ایک ہفتے دو ہفتے بعد جائے وہ پنجاب جانا ہوتا ہے اور وہاں کون سے گاؤں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بیوٹی جو لے کر آتے ہیں دیکھ کر ہی دل سے ماشاءاللہ سبحاناللہ نکلتا ہے یہ بھی چشمہ پرینٹ میں ہے ماشاءاللہ گلابین آکھ میں اس کے اس طرف بھی چشمہ ہے لیکن اگن یہ بھی ابھی آیا ہے بچڑا تو سیٹ نہیں ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے میں نے اس کو درخ میں بندوا دیا ہے اب یہ آپ کو خود ہی دکھائے گا اپنی بیوٹی دیکھ رہے ہیں یہ ایک میں نے چھوٹی سی جگاڑ نگا لی ہے یہ خود ہی اپنی بیوٹی دکھائے گا اور یہ نیچرلی ہے آپ کو دکھا رہا ہے پیچھے سے اس کا پرینٹ دیکھیں ماشاءاللہ یونیک پرینٹس ہیں سارے ماشاءاللہ ہر پرینٹ ایسا ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ میں جلدی سے پرچیس کرلوں اس کا شوق کروں میں اسی سال کا بچڑا ہے داتوں میں کھیرا ہے بھی انشاءاللہ اس سال دو دانت ہو جائے گا تو اس کا بھی سکرین شوٹ لے کے آپ ادنان بھائی یا جو بھی گون نمبر چل رہے ہوگا اس پر آپ سینٹ کر کے اس کی ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں اس کو اب کھول کے تھوڑا سا چلا کے دکھا دیں تو تھوڑا سا اس کو ابھی کھلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہلکی سی اس کی چال دکھا دوں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آنے دو بھائی ماشاءاللہ ادھر ادھر لے جاؤ چلا کے ایسے لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے چلو جی اچھا ویسے آج کیونکہ میں بچھڑوں کے ساتھ آپ کو دکھ رہا ہوں مبین بھائی ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو میں اگر کچھ اونچ نہیں چھو تو کمپروائنس کر لیے گا آپ لوگ انشاءاللہ سیکھ جائے گا مبین بہت جل دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی ماشاءاللہ نیکس بیوٹی حاضر ہے اور یہ ابھی دو دانت ہو رہا ہے دانت گرا دیں اس نے ابھی ہوا نہیں ہے کمپریٹلی اور یہ بھی جو پرینٹ میں فرس ٹائم اس طرح کا پرینٹ دیکھ رہا ہوں جو کہ بیسکلی ابلک تو ہے لیکن جو اس کا براؤن پرینٹ ہے نا اس کے اندر ٹائگر والا ٹیکشور ہے جو ٹائگر پرینٹ ہوتا ہے تو ٹائگر بھی ہے ابلک بھی ہے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ سفید ٹپا جو ہے بڑا سا وہ بھی ہے اور بھوری ناک میں ہے ناک آپ اس کی غور سے دیکھ سکتے ہیں بھوری پلکیں بھوری ناک اور نیچے پاؤںوں کے اوپر اگر مبین ذرا دکھاؤ سارے پاؤں آپ تو یہ موزہ پرینٹ کے اندر آ رہا ہے ٹیک ہے چاروں پاؤں کے اوپر وائٹ موزہ ہے بہت سارے ماشاءاللہ اس کے بیوٹی پوائنٹس ہیں پھر باقاعدہ ماشاءاللہ سے نافع جھالر میں بھی مناسب نافع جھالر کے اندر ہے ماشاءاللہ اور ابھی آیا ہے تقریباً چار پانچ دن آپ کو پتا ہے کہ ہوئے ہیں جب اے ایس کٹل فارم پر پلے گا بکرائی تک تو کیا انشاءاللہ یہ اپنا ایک بھرپور گولائیوں والا ایک وجود بنائے گا تھوڑا سا اس کو آپ ایسے اس طرف سے بھی دکھا دو اور ایک اس کی چال دکھا کے پھر لے جاؤ اچھا دم بھی بڑی خوبصورت ہے اوپر سے براؤن اور نیچے جو ہے نا آخر میں وائٹ وال ہیں تو یہ بھی بیک دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک تھاک بھریوی بیک ہے لیکن اور انشاءاللہ اس کی جب ایک دو ہفتے پلائی ہوگی ایک مہینہ بھی انشاءاللہ اس کی یہاں پر پلائی ہوتی ہے تو اس کی شکل دوسری نکل کے سامنے آ جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا آپ کو پسند آئے تو اسکرین شورٹ سینڈ کر کے اس کو آگے لے کر آئیے آگے لے کر آئیے ایک چارل اس کی تاکہ دیکھ جائے نا اسکرین شورٹ آپ نے سینڈ کرنا ہے پہ یہی پر اس کو ایسے چلائیں ایسے در چلائیں واپس لیا ہے اور اس کی آپ پرائیسنگ معلوم کر سکتے ہیں گیبن نمبر کے اوپر لوکیشن پن لوکیشن بھی میں ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں بہت سارے دوست لوکیشن پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈسکرپشن میں جو ہے وہ گوگل میپ کی میں پن لوکیشن ڈال دوں گا لنک ڈال دوں گا دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی اگلا لے کر آئیے بہت ہی خوبصورت چلیں جی نیکس بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ اور اس کو دیکھ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہے چھوٹا پیکٹ بڑا دواکہ ہے ماشاءاللہ کھیرا ہے اس سال انشاءاللہ دو دانت ہو جائے گا لیکن بہت ہی ایکٹیو بہت ہی چلبل اور تھوڑا سا پانڈا ٹائپ فیس جو ہے نا چلبل پانڈے ایک نام آیا چانک سے زین میں شاید ہم اس کو بھی بھول سکتے ہیں دونوں آگوں کے اوپر چشمہ ہے چاروں پاؤں کے اوپر وائٹ موزا ہے ماشاءاللہ اور بلیک ٹیکسٹرڈ جو ہے نافع مناسب جھالر اور ماشاءاللہ خوبصورت اوبرال بیوٹی میں ہے ہلکی بھلکی ناک کالی ہے اور ہلکی سی جو گلابی ہے تو اچھا خوبصورت ایک چھوٹا موٹا بچڑا ہے تھوڑا سا اس کو گھماؤ اس کو ایسے گھماؤ کے دکھاؤ ماشاءاللہ 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 ایسے ایک گول چکر پورا ہے اس طرح سے اس کی چال بھی دیکھ جائے گی نا یہیں بری اس کو چلا لو ہاں ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے گھماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کو چاروں پاؤں برابر دکھ رہا ہوگا ماشاءاللہ بچڑا اور بیک بھی ماشاءاللہ سے بنی ہوئی ہے آگے سے بھی بناوا ہے لیکن ابھی اترا ہے اگر ایک مہینے بعد اگر آپ لوگ آئیں تو اس کی پھر آپ شکل دیکھئے گا لیکن تب تک تو ایسے رکنے والا نہیں ہے اگر یہاں پر رکا تو جو ہے پھر آپ اس کی آگے کی گروہ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا بچڑا خوبصورت اور ایک کمپلیٹ پیکیج ہے خوبصورتی کا بیوٹی کا میں سمجھتا ہوں چلیں جی اس کو لے جائیں یہی سے لے کے جائیں اس کی چال بھی دیکھ جائیں ماشاءاللہ 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 بولنا نہیں بھولیے گا آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو ایک چیز آپ لوگوں سے میں نے پوچھنی ہے مجھے بتائیے گا آج جو میں نے یہ تھوڑا سا اپنا سٹائل چینج کیا ہے جانوروں کے ساتھ کھڑے ہوکے یہ آپ کو سٹائل زیادہ پسند آیا یا بیک اینڈ کے اوپر میں گمبل ہول کر کے جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ کو زیادہ پسند آتا ہے پرسنالی مجھے یہ فیل ہوا کہ جب میں بیک اینڈ پر ہوتا ہوں تو ویڈیو تھوڑی بورنگ بن رہی ہوتی ہے تو ابھی شاید آج آپ لوگ کو تھوڑا سا اگر آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہو تو ضرور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیئے گا تاکہ اس حساب سے میں آگے کنٹینیو کر سکوں ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائکیں شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم